آج کے دن یعنی 27 جون 1967 کو برطانیہ کے نارتھ لندر میں واقعہ انفلیڈ ٹاؤن میں بارکلس بینک نے تاریخ میں پہلی بار ایٹی ایم مشین کا استعمال شروع کیا اس مشین کا افتتاہ برطانوی اداکار ریگ ورنی نے 27 جون 1967 کو ہی کیا اچھی کے دن 850 عیسویں میں ابو اسحاق ابراہیم ثانی کی پیدائش ہوئی ابراہیم ثانی اگالبہ سلطنت کے نام امیر تھے آپ نے 875 عیسویں سے لے کر 902 عیسویں تک اگالبہ سلطنت کے امیر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیئے اگالبہ سلطنت مجودہ ترابلس، تیونس اور الجزائر پر مشتمل تھی ابراہیم ثانی کا دور حکومت معاشی طور پر ہشحال تھا ابراہیم ثانی نے مذہبی پولیس کو زندہ کیا اور ڈاکوں کی راہیں ہتم کر کے تجارت کا تحفظ حاصل کیا ابراہیم ثانی نے آپ پاشی کے نظام کی تشکیل کے لیے زراعت کے شعبے کو ترقی دی ابراہیم ثانی نے افریقہ کے عام گریب عوام کو برائے راست امیر کیوں درخواستیں پیش کرنے کے لیے مدو کیا اور مجرموں کو سست سزائیں دی ہوا وہ اپنے کمبہ کے میمبر ہی کیوں نہ ہوں نو سو دو عیسوی میں ابراہیم ثانی کی وفات ہوئی تو اغالبہ سلطنت کا احتدام بھی نو سو نو عیسوی میں ہو گیا اغالبہ سلطنت کا حاتمہ کر کے فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی آج ہی کی دن اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں رنجید سنگھ کا انتقال ہوا رنجید سنگھ پنجاب میں سکھ سلطنت کا بانی تھا تقریباً اس کے چالیس سالہ دور حکومت میں سکھ سلطنت کشمیر سے حیبر پہتو ہوا اور جنوب میں سندھ کی حدود سے مل چکی تھی احمد شاہ عبدالی نے سترہ سو اٹالیس سے لے کر سترہ سو ستاون تک برے سگیر پر متعدد بار حملے کیے ان حملوں میں پنجاب کا سرکاری نظم و نسک تباہ ہو گیا سکھوں نے سیاسی انتشار کا برپور فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ایک منظم قوم کی شکل دی اور مختلف علاقوں میں جتھوں کی شکل میں آباد ہو گئے ان جتھوں کو مسئلے کہا جاتا ہے سکھوں کی کل بارہ مسئلیں تھی ہر مسئل کا نظام کسی سردار کے ہاتھ تھا سترہ سو اکسٹی اسویں میں احمد شاہ عبدالی نے مرہٹوں کو پانی پت کی تیسری لڑائی میں فیصلہ کن شکست دی تو پنجاب میں سکھوں کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو گئی ان بارہ مسئلوں میں ایک مسئل سرچکیاں مسئل تھی اس مسئل کے لوگ گجرانوالا اور حافظ آباد میں آباد تھے اپرل سترہ سو بانوے اسویں میں اس مسئل کے سردار ماہن سنگھ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے رنجیز سنگھ نے سکھ کرچیاں مسئل کی قیادت سنبھالی رنجیز سنگھ نے رفتہ رفتہ تمام مسئلوں کو یکجہ کر کے بارہ اپرل اٹھارہ سو ایک اسویں کو ایک مضبوط متحدہ مملکت کی بنیاد رکھی سترہ سو ستانوے اسویں میں احمد شاہ عبدالی کے بیٹے شاہ فرمان نے ممولی سی مضاحمت کر کے لاہور کو فتح کر لیا لیکن اگوانستان کے حالات آرام ہونے کی صورت میں اسے بہت جلد واپس جانا پڑا ولی اقابل شاہ فرمان رنجیز سنگھ کو لاہور کی حکمرانی کا فرمان دے گیا لاہور پر قبضہ کرنا بھی رنجیز سنگھ کے دل کی ہوائش تھی چنانچہ رنجیز سنگھ امرت سرد سے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوا اور لاہور کے لوہاری دروازے سے داہل ہوتا ہوا دلی دروازے پر حملہ کر دیا لاہور پر اس وقت چنانچہ رنجیز سنگھ کا قبضہ تھا جلد ہی رنجیز سنگھ نے شاہی قلعہ لاہور کا محاصرہ کر لیا حالات کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے چنانچہ رنجیز سنگھ نے رنجیز سنگھ کو سلانامہ بیجا اور اس کے بدلے قلعے اور لاہور شہر پر رنجیز سنگھ کا قبضہ تسلیم کیا لاہور فتح کرنے کے بعد رنجیز سنگھ کا اقتدار پھیلتا چلا گیا اس کے سپاہیوں نے لاہور میں داہل ہو کر لوٹ مار اور قتل و گارت شروع کر دی لاہور کی فتح کے بعد رنجیز سنگھ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے حاصل اور حفظتہ دوسرے سرداروں نے اسے کچلنے کا فیصلہ کیا تو رنجیز سنگھ نے سب کو مات دی اور تحت لاہور شاندار انداز میں سنبھالا جب رنجیز سنگھ نے تحت لاہور سنبھالا تو مسلمانوں کو بہت سے پرچانیوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کی جاگیروں کی ضبطی ہوئی ٹکسوں کا نفاظ ہوا مذہبی فرائز کی ادائیگی پر پبندی ہوئی باشاہی مسجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے کبھی وہاں پر فوجی چھونی بناتا اور کبھی شاہی اسطبل کے طور پر استعمال کرتا رنجیز سنگھ کے سکھ سردار مسجد وزیرحان میں ناج گانے کی محفلے منقض کرتے رنجیز سنگھ خود اس میں شریک ہوتا اس کے علاوہ مسجد حواجہ سعید لاہوری مسجد کانسی کاری مسجد مستی گیٹ مسجد دائی انگنا سمیت متدد مساجد کو شہید کر دیا اس کے علاوہ مقبرہ جہانگیر مقبرہ نور جہان مقبرہ عاصفہان اور مقبرہ قطب الدین ایبک کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا بزرگان دین کے مزارات کی بے حرمتی کی گئی سکھو نے مقبرہ جہانگیر مقبرہ نور جہان اور مقبرہ عاصفہان سے سنگ مرمر کی سیلیں قیمتی پتھر اور جواہر اتار کر عمر سر حرمندر صاحب بیجے اور نئے سیرے سے حرمندر صاحب کی تعمیر کروائی رنجیز سنگھ نے انگریزو کے ساتھ معادہ عمرت سر تیہ کیا کہ وہ ستلچ کے پار کبھی نہیں آئے گا رنجیز سنگھ نے عمرت سر چنیوڑ جنگ ملتان سیالکورڈ گجرات شہکورہ ساہیوال خشاب جلندر وزیر آباد اٹک اور پشاور کو سکھ سلطنت میں شامل کیا اپرل 1849 عیسوی میں رنجیز سنگھ پر فالج کا حملہ ہوا اسی حملے میں ستائیس جون 1849 عیسوی کو اس کا انتقال ہوا انتقال کے بعد اس کی چتا کو چار رانیوں کے ساتھ ستی کے طور پر جلایا گیا اور اس کی سمادھی باشائی محجد اور شاہی قلعے کے ساتھ لاہور میں بنائی گئی بعض مورہین جن میں زیادہ تعداد ہندووں اور سکھوں کی ہے ان کے مطابق رنجیز سنگھ پنجاب کے لیے ایک مسیحہ تھا اور ان کے مطابق رنجیز سنگھ نے کبھی کسی کا ہون تک نہیں بہایا تھا کہ رنجیز سنگھ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ جابر اور ظالم حکمران تھا مساجد کو شہید کیا اور مسلمانوں کو مذہبی فرائز کی اتائیگی کی ازادی نہ دی رنجیز سنگھ کے مرنے کے دس سال بعد ہی سکھ سلطنت کا حاتمہ ہو گیا